ایک سلنڈر تیتیس ہزار کا ہے دن میں چار سے پانچ سلنڈر آپ لوگ نکال رہے ہیں تو یہ تو کوسٹ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک کے قریب چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک کروڑ تک بھی جائے گی تو کریں گے پیسوں کی وجہ سے ہماری قوم کو مسئلہ پیش نہیں آتا انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان کرونا پنڈیمک چل رہا ہے اور ہر کوئی پریشان ہے اس پریشانی کے عالم میں ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ مایوس بھی کیا اگر ہم لازٹ ٹائم میں دیکھے تو پلازما جو کے ڈونیٹ کرنے کی بجائے اس کو سیل کیا جا رہا تھا لیکن وہیں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیحہ بن کر ہمارے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت شاہد نوید صاحب موجود ہیں اور شاہد نوید صاحب اس وقت ہمارے جو کرونا کے مریض ہیں اور جو اس مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کسی مسیحہ سے کم نہیں ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سیلینڈرز ہیں اور ان سیلینڈرز میں آکسیجن ہوتی ہے تو یہ مختلف جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں جو نیڈی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ آکسیجن سیلینڈر جو ہے ان کو بھیجواتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آپ ایک نیک کام انجام دے رہے ہیں آپ یہ آکسیجن سیلینڈر جو ہے وہ لوگوں تک ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں تو کس طرح سے یہ آپ کے ذہن میں آیا آپ نے یہ جو ایک رستہ اختیار کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں جب یہ لاکڈون ہوا تھا کرونا آیا تھا تو میں نے اپنی سطح پر تیتیس سو گھروں کا ایک ڈیٹا کٹھا کیا تھا تو جیسے ہی لاکڈون کھلا ظاہر ہے میرے ادگر کے لوگ بھی متاثر ہوئے میری فیملی سے لوگ بھی متاثر ہوئے تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ اس صورت میں چلے جائے کہ ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے کبروں میں اتارتے ہوئے محسوس ہوں تو ہمیں اس میں کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ ہوسپیٹل ہمارے اس پورے پروسس میں پورا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے تو آکسیجن فرام کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے تو ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اب یہاں پر یہ امام بخش صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک ڈیل کیا ہے کہ ہم نے ان کو سلنڈر کے پیسے دے دیئے ہیں اور ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جو لوگ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان کو ان کا نمبر دیتے ہیں یہ ان کے گروہ میں ڈلیوری دے دیتے ہیں اور وہ سلنڈر کے پیسے ہم ان کو ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو گیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو کال کرتے ہیں اور وہ یہ یہاں سے جاتے ہیں اور ان کی گیس کو فیل کر کے آ جاتے ہیں تو جتنا بھی ہو سکے کہ ہم اپنی قوم کے لیے اس لیے کریں گے ایک سلنڈر کے قیمت کیا ہے ویسے تو عام روٹین میں ایک سلنڈر جو ہے وہ پانچ سے چھزار میں آتا تھا نوزار تک کا ہوتا تھا کیونکہ شارٹیج ہو گئی تو ہم نے یہ کوئی تقریباً تیسیس ہزار روپے کا حرید ہے اور اس کے ساتھ پوری ایک مشین ہوتی ہے جو پہلے یہ مشین بزار میں اٹھارہ سو روپے کی ملتی تھی اب یہ آٹھ اور نوزار روپے کی ہے تو یہ اس کے ساتھ ملا کے ٹوٹل قیمت جو اتنی بن جاتی ہے پورا پیکش تیس ہزار کا بنتا ہے اور آپ دن میں کتنے سلنڈر لوگوں کو ڈنیٹ کر رہے ہیں آج کے دن میں کچھ تقریباً پانچ لوگوں کی کال ہمیں آئی ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک سلنڈر تیتیس ہزار کا ہے دن میں چار سے پانچ سلنڈر آپ لوگ نکال رہے ہیں تو یہ تو کوسٹ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک کے قریب چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک کروڑ تک بھی جائے گی تو کریں گے جب آپ کوئی سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں اور جس وقت وہ آگے چلتا ہے تو پھر لوگوں کا سمندر آپ کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہمیں اللہ سے یہی توکو ہے کہ پاکستانی قوم میں بہت خیر ہے اور لاہور کے لوگوں میں تو خاص روپے بہت خیر ہے تو جس طرح ہم نکلیں گے اور یہ کام آگے بڑھے گا تو لوگ بھی ساتھ میں شریک ہو جائیں گے پیسوں کی وجہ سے ہماری قوم کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی اپنی ٹیم کا وہ میمبر ہوتا ہے جو جا کے وہاں پہ اکسیجن سلنڈر لگاتے ہیں نہیں یہ ہم نے یہ والا کام جو ہے انہی کے ذمہ لگا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے سسٹم کو سمجھانا کہ اس گیس کو کتنا رکھنا ہے پیشنٹ کی جب اکسی میٹر سے پتا چلتا ہے کہ اتنی گیس اسے چاہیے تو یہ لوگ ٹیکنیکل ہیں یہی انہیں سمجھاتے ہیں کہ اتنی گیس آپ چلائیں کہ جب یہ اکسی میٹر سے اس لیول پر آ جائے تو پھر آپ اتنی گیس کھول لیں کیونکہ اس کو بدلنا اور لگانا بھی ایک پورا ٹیکنیکل عمل ہے تو اس لیے اس کام کو اگر ہم اپنے ذمہ لیتے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے رابطہ جو ہم سے کرتے ہیں ان کے لیے سولت فرام کریں تو ایک سلینڈر کتنے دن نکال لیتے ہیں ایک سلینڈر 24 جنٹے نکالتا ہے یہ جو 240 سی افٹی کا سلینڈر ہے یہ تقریباً 24 جنٹے نکال جاتا ہے اور اگر جس پیشن کو سلینڈر لگا ہویا اکسیجن سلینڈر اگر اسی پیشن کو دوبارہ اکسیجن سلینڈر چاہیے ہوگا تو وہ بھی آپ دیتے ہیں جی وہ اس کا یہی میکنیزم ہے کہ وہ ہمیں کال کرے گا ہم یہاں سے ڈلیوری پیجیں گے ان کے گروں میں وہ وہاں پر نیا سلینڈر لگا دیں گے اپنی جیب سے یہ سارا سسٹم کر رہے ہیں یا کوئی فنڈنگ بھی دے رہا ہے ابھی تک تو ظاہر ہے ہم نے شروع کیا ہے میں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے لوگ شامل ہو جائیں گے میرا پچھلا تجربہ بھی یہی ہے کہ لوگ ایک بڑی تعداد کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں جب لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اور مزید بہتر اتر جائے گا تو اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہ رہے یا اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے تو وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کا ذریعہ یہ ہے کہ میرا نمبر ہے 03338411149 یہ میرا موبائل نمبر ہے اگر کوئی مجھ سے رابطہ کر لے تو ہم انشاءاللہ ان سے کر لیں گے جن کو آپ سلندر دے رہے ہیں ان کے جانے سے کیا ریویو آ رہے ہیں دیکھیں یہ تو اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ میں کسی کو زندگی بانٹ رہا ہوں اور یہ ہے بھی ایسا ہی اگر کسی کے پیشن کو چند منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ فرد فوت ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کی وہ جو چمک ہے اور ان کی جو وہ دعائیں ہیں کہ میرے لیے تو تو اللہ کے گھر سے اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میرے کمائی ہے اور اگر میرے پرودگار نے یہ قبول کر ریا تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں ہی مجھے جنت ملے گی جی ناظرین ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے اردگیر کی خیال رکھیں اپنے عصے کا کام ضرور کریں اسے کے ساتھ اپنی محضبان عروسہ خان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ